دوستو بھی حال ہی میں آئے بھوکم کے جھٹکے کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا جس نے سیریا اور ترکی دیش کو بہت ہی بری طرح سے پرباوت کیا ہے جس میں اب تک لگ بگ 23000 لوگوں کی جانے جا چکی ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس سے کئی زیادہ لوگ ملبے کے نیچے دبے ہو سکتے ہیں جس کے بعد ترکی اور سیریا کی مدد کے لیے کئی سارے دیشوں نے اپنی ریسکیو ٹیم بھیجی ہے جس میں اپنا بھارت دیش بھی شامل ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترکی اور سیریا میں ہی سب سے زیادہ بھوکم کے جھٹکے دیکھنے کو کیوں ملتے ہیں ساتھ ساتھ ترکی دیش کچھ عجیب گریب فیکٹ بھی آپ کو بتائیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے دوستو ترکی کے اتحاس میں دوسری بار سب سے زیادہ تیورتہ کا بھوکم پایا ہے اس سے پہلے سال دوہزار بیس میں وہاں تیہ دیس ہزار سے زیادہ جھٹکے محسوس کیے گئے تھے وہیں پچھلے چوبیس سالوں میں بھوکم کی وجہ سے ترکی میں اٹھارہ ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کی جانے جا چکی ہیں لیکن ترکی میں ہی سب سے زیادہ بھوکم کیوں آتے ہیں تو اس کی وجہ ہے پلیٹس دھرتی کے اندر سات پلیٹس ہیں جو لگاتار گھومتی رہتی ہیں اور ب بھوکم پانے کی وجہ ہے ان پلیٹس کا آپس میں ٹکرانا ترکی چار پلیٹس کے اوپر بسا ہوا ہے اور جب کبھی یہ پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں تو ترکی میں بھوکم کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں جبکہ باقی دیش صرف ایک سے دو پلیٹس کے اوپر ہی بسے ہیں جس سے پلیٹس میں ٹکراف بھی کم ہوتا ہے اور بھوکم کے جھٹکے بھی بہت کم آتے ہیں اب بات کرتے ہیں ترکی دیش کے بارے میں اور وہاں کے کچھ فیکٹس کے بارے میں دوستو ترکی د دیش ایک ماتر ایسا دیش ہے جس کا کچھ حصہ ایشیا میں ہے تو کچھ حصہ یوروپ میں یہ ایک ایسا دیش ہے جہاں چکن سے مٹھائی بنائی جاتی ہے اور یہاں کے لوگ ایک دن میں کم سے کم دس کپ چائے تو پی ہی جاتے ہیں پر یہاں 99% لوگ ایک ہی دھرم سے ہیں لیکن پھر بھی یہ دیش اپنے آپ کو بناوٹی سیکولر یعنی دھرم نرپیکش کہتا ہے اور یہاں لال ٹوپی پہن کے نکلنے پر پوری طرح سے پابندی ہے اور اس دیش کے خوبصورتی دیکھنے کے بعد کوئی بھی اس جگہ سے واپس نہیں آنا چاہے گا یہاں کی شام سب سے خوبصورت ہوتی ہے یہاں سورج ڈھلنے کے بعد ہی مدی روشنی ہو جاتی ہے یہاں کی وادیاں جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی خوبصورت ہے یہاں کی لڑکیاں دوستو ٹرکی کا آفیشل نام ہے ریپبلک آف ٹرکی اس دیش کی کل جنسنگ ہے 8 کروڑ 20 لاکھ کے اسپاس ہے ٹرکی کی 76% لوگ شہر میں رہتے ہیں تو وہیں 24% لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اس دیش میں ٹرکیش بھاشا کا سب سے زیادہ پرچلن ہے ترکی ایک ٹرانس کانٹینینٹل کنٹری ہے یعنی کی ایک ایسا دیش جو دو الگ الگ کانٹینینٹ میں بٹا ہوا ہے ترکی یوروپ اور ایشیا کے بیچ بسا ہوا ہے حالانکہ اس کا زیادہ تر حصہ ایشیا میں ہی ہے وہیں کچھ حصہ یوروپ میں بھی آتا ہے اس دیش کی بارڈر بولکاریا جیورجیا ارمینیا ایراک اور سیریا سے جڑی ہوئی ہے ساتھ ہی دیش کے اتر میں بلیک سی موجود ہیں ترکی کی راجدھانی سہر انکارہ ہے جب اس بھر میں کیول اسٹانبول ہی ایسا شہر ہے جو دو کانٹینینٹ میں بسا ہے ترکی کا سب سے بڑا عالیتی حاصل شہر اسٹانبول میں دو دو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہیں اور ابھی تیسرے کا نرمار بھی جاری ہے ان دونوں انٹرنیشنل ائرپورٹس میں سے ایک ایشیا کے لیے تو دوسرا یوروپ کے لیے اسٹانبول کا گرینڈ بازار دنیا کا سب سے پرانے اور سب سے بڑے بازار میں سے ایک ہے گرینڈ بازار میں کل چار ہزار دو سو دکانے ہیں اور پچیس ہزار سے بھی زیادہ لوگ اس بازار میں کام کرتے ہیں اور ہر سال دنیا بھر کے لاکھوں پریٹک ان بازاروں کا رکھ کرتے ہیں اگر آپ کبھی بھی ترکی جائیں تو ایک بار اس جگہ پر ضرور جائیں یہاں آپ کو کم سے کم دام میں بھی سمان مل جاتا ہے جو کی بہت ہی اچھی بات ہے ترکی کے کل جن سنکھیا میں 99% لوگ مسلمان ہیں یعنی اسلام دھرم کو مانتے ہیں لیکن 99% مسلم ہونے کے باوجود بھی اس دیش کو دھرم نرپیش یعنی سیکلر مانا جاتا ہے یہ واقعی میں حیران کرنے والی بات ہے کیونکہ جس دیش میں مسلمانوں کی جن سنکھیا زیادہ ہو وہاں اسلام ایک قائد قانون فالو کیے جاتے ہیں ترکی میں سیکلرزم کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دیش کا کچھ حصہ یوروپ میں پڑتا ہے جیسا کہ ہم نے بہت پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ دیش کا بہت کم حصہ یوروپ سے ملتا ہے لیکن اس دیش کے لوگوں کا رہن سہن بہت حد تک یوروپ سے ملتا جھلتا ہے یہاں کے لوگوں کی سوچ بہت حد تک یوروپین ہے چونکہ یہاں سے بڑی سنکھیا میں لوگ یوروپ میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اسی لیے لوگوں کی سوچ اور لائف سٹ بھی یوروپین ہی ہو گیا ہے ابھی بھی یہاں کے زیادہ تر لوگ جرمنی اور فرانس میں ہی بات کرتے ہیں دوستو جب انسان کوئی بریج بناتا ہے تو اس کی مدد سے نہ دیا پھر کوئی مشکل زمین کو پار کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سنائے کہ ایک ایسے پل کے بارے میں جس کی مدد سے نہ صرف دو دیش بلکی دو کانٹینینٹ کو بھی کروس کیا جا سکتا ہے اور ایک ایسا ہی بریج ترکی میں ہے جس کا ایک حصہ ایشیا میں اور دوسرا حصہ یوروپ میں اور اسی وجہ سے ترکی کو ایک ایشیا کا پل بھی کہا جاتا ہے ویسے ترکی کا بہت کم حصہ ہی یوروپ پایا جاتا ہے لیکن اتنے کم ایریا میں ہی یوروپ کی پکشیوں کی سب سے زیادہ پرجاتیاں ترکی میں ہی پائی جاتی ہیں جیہاں اس دیش میں آپ کو بہت الگ الگ طرح کے پکشی دیکھنے کو مل جائیں گے جب پکشیاں یعنی برڈز کی بات ہو رہی ہے تو ایسے میں کوئی لف برڈز کو کیسے بھول سکتا ہے ایک سروے کے مطابق اس دیش میں لف برڈ یعنی کی پیار کرنے والے لوگوں کی سنکھیاں بہت زیادہ ہے یہاں کی وادیوں میں ہی رومینس ہے دوستوں ترکی کے لوگ سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں تب ہی تو فیس بک پر سب سے زیادہ ایکاؤنٹ کے ماملے میں ترکی کے لوگ پورے وشو میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں یہاں کے لوگ سوشل میڈیا کے بینا رہے ہی نہیں سکتے ان کا ماننا ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ بینا کسی سنکوچ کے اپنے دل کی بات رکھ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں کی آدھی آبادی سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں یہ ہر بات یہاں پر شیئر کرتے ہیں ترکی دیش میں لال ٹوپی پہن کر باہر نکلنا کانونی اپراد ہے اس پر مصطفاق کمال پاشا نے بین لگایا تھا انہیں لگتا تھا کہ یہ کٹرتا کی نشانی ہے اس لیے اگر آپ کبھی بھی ترکی جائیں تو اپنا لال ٹوپی لے کر ہی نہ جائیں ترکی دنیا کا ایک ایسا دیش ہے جہاں بچے پیدا ہونے کے بعد انہیں نمک سے لپیٹا جاتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ وہاں کی لوگوں کا ماننا ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی نمک سے لپیٹنے پر اس کے اوپر سے ساری بری نظر ہٹ جاتی ہے ترکی دنیا کا ایک ایسا ماتر دیش ہے جہاں آپ کو چکن سے بنی مٹھائی کھانے کو ملے گی یہاں چکن کا استعمال لون ویچ کی طرح نہیں بلکہ ایک مٹھائی کی طرح کیا جاتا ہے مطلب چکن والی مٹھائی اس مٹھائی کو چکن اور دودھ کو ابال کر بنایا جاتا ہے دود تو آپ کو پتائی ہوگی کہ یوروپ کے لوگ کافی پینا بہت پسند کرتے ہیں لیکن شاید ہی آپ کو اس بات کی جانکاری ہوگی کہ کافی پینے کی شروعات یوروپ میں استانبول شہر سے ہی ہوئی تھی آپ کو بتا دے کہ اس دیش میں کافی کو چھوڑ کر چائے پینا سب کے لیے سب سے کومن بات ہے تقریباً 96% آبادی یہاں پر کم سے کم دن میں ایک بار تو چائے ضرور پیتی ہے یہاں بھی ہمارے دیش کی طرح چائے پر چرچہ کرنے والوں کی کوئی کم ہی نہیں ہے جب بات ہوتی ہے کھانے پینے کی تو ترکی کے لوگ کھانے پینے کے بہت ہی شوقین ہوتے ہیں ترکی کا بیئر مارکٹ دنیا کا باروہ سب سے بڑا مارکٹ ہے یہاں کے لوگوں کے بیچ میں بیئر پینا بہت پاپیلر ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس دیش میں وائن پینے کی پردہ چار ہزار سال پہلے کی ہے یہاں کے لوگوں کے بیچ وائٹ وائن بہت پاپیلر ہے آپ کو ترکی کے ہر ہوتل میں وائٹ وائن مل جائے گی چلی اب بات کرتے ہیں ترکی کے کھانے کی آپ کو بتا دے کہ اس دیش کا کھانا دنیا میں سب سے مشہور ہے جس نے بھی یہاں پر ایک بار یہاں کا نانویج کھا لیا اسے کئی اور کا نانویج پسند ہی نہیں آئے گا یہاں کا کباب پوری دنیا میں مشہور ہے ٹرکی کے شیف دنیا کے دبیسٹ شیف مانے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر کئی ایسے نامی شیف ہیں جنہوں نے لاکھوں لاکھوں لوگ جنہیں فالو کرتے ہیں ٹرکی کے لوگوں کو پولٹیکس اور اپر گپے مارنے میں بہت اچھا لگتا ہے یہ دیش کی راجنیتی کے اوپر سب سے زیادہ بات کرتے ہیں کس سرکار نے سب سے زیادہ اچھا کام کیا کسے ووٹ دینا چاہیے سب یہ آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اگر آپ پترکار بننا چاہتے ہیں اور آپ ٹرکی میں پیدا ہوئے ہیں تو معاملہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ اس دیش میں سب سے زیادہ پریشان پترکاروں کو ہی کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ جیل کی ہوا بھی پترکاروں کو ہی کھانی پڑتی ہے یہاں کے لوگ مدومکہ کی مدد سے ہی شہد کاروبار بڑے لیول پر کرتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹرکی کا شہد دنیا کا سب سے اچھا شہد ہوتا ہے ساتھ ہی ٹرکی دنیا کا سب سے زیادہ مسالوں کا ایکسپورٹر ہے یہاں کا کھڑا مسالہ سب سے زیادہ پاپلر ہے راجدانی شہر استانبول میں آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مسالوں کا مارکٹ دیکھے گا یہاں سے دنیا کی ہر دیش میں مسالہ بھیجا جاتا ہے اور خوب پیسے کمائے جاتے ہیں مسالوں کے ساتھ اکھروٹ کے اتپادن کے معاملے میں ٹرکی دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے یہاں سے دنیا کے باقی دیشوں میں 80% اکھروٹ ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ سینٹا کلاوز کا جنم ٹرکی میں ہی ہوا تھا سینٹا کلاوز نے ٹرکی میں سال 280 میں جنم لیا تھا دوستو ٹرکی میں ایسی کئی جگہیں جو سیلانیوں کی بے حد آکرشت کرتی ہیں راجدھانی اسطانبول میں استحت حاگیا سوفیا ترکی دیش کی شان ہے اور ٹرکی کے کئی شہروں میں ہالی ووڈ فلمز کی شوٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے تو دوستو یہ تھا ٹرکی دیش اگر آپ میں سے کوئی کبھی ٹرکی کبھی گھوما ہے تو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو کیسی لگی یہ بھی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا دھنیواد